اسلام علیکم ملی لیرو میں عزیر شان علی فرام گجرات آپ دیکھ رہے ہیں ازاد چائے والا شو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ایک ایسا بزنس جو کہ بہت ہی کم انویسمنٹ میں شروع کیا جا سکتا ہے اس میں انویسمنٹ کی آپ کو ضرورت دس سے پندرہ ہزار ہوگی اور اس میں آپ تیس ہزار سے زائد منتلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ملی لیرو یہ آپ کی شروعات ہے میں مجھے یہ بزنس کرتا ہوئے تقریباً دو سال سے زائد عرصہ ہونے والا میں الحمدللہ 45 سے 50 ہزار اور اس سے اوپر بھی جاتا ہوں ارن کرنے کے لیے بزنس بیسکلی مسالہ جات کا بزنس ہے اس طرح کی پیکنگ آپ نے اپنے ارت گرد محلوں میں ریٹیل کی شافت میں دیکھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو اس میں مین ضروریات ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے اس کا اس طرح کا شاپر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز 3x4 ہے آپ اس سے کم یہ زیادہ لے سکتے ہیں اس حساب سے آپ مارکٹ وزٹ کر لیں کونسا یہ یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چھوٹا جو شاپر لیں تاکہ اس میں چیز بری ہوئی نظر آئے اس میں آپ ڈال کے یا پیکنگ کے لیے ریڈی اس میں کوئی بھی چی جیسے گرم سالہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سوکھا دنیا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فوڈ کلر وغیرہ تیس سے زائد پروڈکٹ ہے اس میں یوز ہونے والی ٹھیک ہے لوکلی پیکنگ ہوتی ہے جو کہ چل رہی ہے مالکٹ میں ٹھیک ہے اب اس میں جو زیرا وغیرہ دالچینی اور کالی مرچ اس میں یہ گرم سالہ ہم نے مکس بنایا ہے اسے گرم سالہ کہتے ہیں عام الفاظ میں وہ اس میں ڈال کے اب خود ہم نے اس کو مکس کیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں جو ہماری مین پروڈکٹ ہیں وہ بادام سبت علاچی گرم سالہ کالی مرچ دال سینی اس طرح کی دس تقریباً پروڈکٹ ہیں جو ہماری مین پروڈکٹ ہیں وہ بہت زیادہ چلنے والی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پورا سال یہ بزنس چلتا ہے اس میں کوئی سیزن نہیں ہے پورا سال جتا رہتا ہے ڈرائی فروٹ کا کام دھردیوں میں تیز ہو جاتا ہے اس میں آپ بڑی پیکنگ بھی کریں دس والی کریں بیس والی کریں پچاس والی کریں یہ دس والی پیکنگ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے آپ کو یہ ینے والی ہی سازلے پروڈک ہو جاتا اور بیس روٹ پی سستہ دینا ہوگا یہ ریٹیلر کی مارکٹ میں میں دے رہا ہوں ایک سو ساٹھ روٹ کا ایک ساٹھ ہے ایک سو ستہ اور اکسس سسی تک بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جس مارکٹ میں وہاں سے یہ مسائلہ اگرہ اٹھائیں گے آپ جیسے کہ کراچی میں ہے ٹھیک ہے اور لہور میں ہے پنڈی میں ہے ٹھیک ہے فیصل آباد میں بھی ہے آپ کو وہاں سے یہ مسائلہ ملیں گے اور سستے ملیں گے آپ کا مارجن بڑھ جائے گا ابھی گجرات کی مارکٹ میں مسائلہ جات لے کبھی میرا ساٹھ روپے مارجن ہے ایک پیکٹ کے بیچے ایک سو ساٹھ روپے کا ریٹیلر کو دیتا ہوں وہ اس کے آگے دو سو چالیس روپے بنتے ہیں دس روپے کا کہ وہ پاؤچ بیجتا ہے میں اسے دیتا ہوں تقریباً ساڑھی چھے روپے کا ٹھیک ہے آپ اس سے کم یہ زیادہ دے سکتے ہیں اس میں جو مال کا جو سے برائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں اس میں ڈالتے ہیں وہ اس سے چمچ سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرامز کی چمچ ہے یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے کسی بھی کراکری شاپ سے ٹھیک ہے اور اس میں آپ ویٹ مشین جو چھوٹی ہے یہ بھی لے سکتے ہیں اس سے ویٹ کر کے ماب کے آپ مارکٹ میں چھوٹے پاؤچ لائیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برینڈز کے ان کو جو دیکھیں کہ ان میں کتنے مقدار میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس مقدار سے آپ وہ چیزیں ڈالیں آپ کو شروع میں تھوڑی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ بنانے کے لیے ریٹیلر کو دیں گے ایک سو ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے مارجن ہے پچاس سے زائد آپ نے دکانے کرنی ہے ٹھیک ہے شروع میں جو ہے بندے بے اتوار نہیں کرتے ریٹیلر کا آگ چھوٹا ہوتا ہے اس کا اس کا زیادہ طرح یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جس بندے سے میری مارکٹ بنی ہوئے اس سے میں جو مال لوں آپ نے بھی اپنی مارکٹ بنانی ہے اپنا نام بنانا ہے ان سے واقفیت بنانی ہے تاکہ آپ سے مال لیں بیس سے پچیس پیکٹ آپ شروع میں سیل کرتے ہیں تو آپ کا جو مارجن ہے بارہ سے پندرہ سو بن جاتا ہے اس میں تین سو پٹرول کا نکالیں ہزار پی آپ کا کم از کم اس میں نیٹ پرافٹ ڈیلی کا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہزار پی آپ کی جے میں جانا ہے ٹھیک ہے ہزار پی آپ لگا لیں صاحب ایک چھٹی بھی نہ کریں تیس ہزار پی آپ بڑا ڈریکٹلی بن جاتا ہے جو کہ ایک پرائیوٹ جاب سے ملینا رہا بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دا گھر ڈال کے اس پنچ مشین کے ساتھ پنچ کر کے سرار پورا یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ میں ریٹیلر کے پاس جانے کے لیے یہ ریبر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ لیبل میں نے تین ہزار رپے کا بنوا ہے تھا اس وقت اس وقت جو میں نے کاروبار شروع کیا تھا میرا بھی دو سال سے زیادہ ہونے والے عرصہ ٹھیک ہے اس وقت میں نے یہ شروع کیا تھا وہ چھے ہزار میں یہ پورا کام شروع کیا تھا کلو کلو چیز لینے ہیں آپ نے کچھ چیزیں جو زیادہ مہنگی آدھا کلو لے لے پاو پاو لے لے شروع میں کام شٹارٹ کریں آپ کا جو ہے اس میں مارجن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جب آپ کا کام بڑھ جائے زیادہ چیزیں اٹھائیں ٹھیک ہے ہورسیل کی دکان سے اٹھائیں سستہ ہوگا آپ کا مارجن بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو چھے ہزار شروع کیا تھا آج حمدللہ پہنتالیف سے پچاس ہزار تک ان کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس تقریباً چار سو سے پانچ سو جو ریٹیل کی شافت ہیں وہ ایکٹیو ہیں جو میرے سے مال حریدتی ہیں ٹھیک ہے انہیں مچینری پیکنگ بھی کسی دوسرے برینڈ کی لا کے دے سکتا ہوں میں اس کا ایزے ڈسٹریبیٹر بن سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس مارکیٹ ہے میں سیل من ہو اور یہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو کمپنیاں بھی آپ سے چھوٹی چھوٹی اپروچ کریں گے یار میرا بھی مال برید ہے آپ ان سے آپچھا پرافٹ رکھ کے ان کا مال بھی سیل کچھ دیں کیونکہ آپ نے جانا تو ہے اسے آپ جب موٹسائیکل پہ اپنے پہ جائیں ٹھیک ہے تین سو پٹرول لگے گا ایک لیٹر ایک لیٹر پٹرول لگنا ہے آپ کا اور اس میں پچاس سال کلومیٹر ہو جاتے ہیں اور محلوں میں بہت زیادہ دکانیں ہوتی ہیں گاؤں میں بھی ہوتی ہیں گاؤں میں زیادہ مال بکتا ہے لوکل پیکنگ محلے میں بھی بکتا ہے ٹھیک ہے اور محلے کے نسبت گاؤں میں بہت زیادہ بکتی ہے پیکنگ ٹھیک ہے یہ آپ کی شروعات ہے آپ نے ملینا رو کل کی مشینی پیکنگ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ نے حساب سے ڈالنی ہے کہ آپ کا پرافٹ ہو مجھے جو شروع میں نقصان ہوا تھا وہ یہ کہ ہم نے چیزیں مہنگی اٹھا لیسی بدان وغیرہ دوسری جو چیزیں اور وہ چیزیں زیادہ ڈال دی تھی لیکن اس سے نقصان ہوا پہلے نقصان ہوا آج تک الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے نقصان تب ہی ہوگا کہ آپ اس میں زیادہ ڈالن کوشش کریں گے یہاں مہنگا اٹھا لیں گے پرافٹ آپ کا چیز خریدنے میں ہی ہوگا جتنی سستی ہریدیں گے اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا آپ شاہر میں گھومیں پھر ہے جدھر دیکھیں کہ جدھر چیز سستی مل لیا جب اس برینڈ والے سے پوچھیں جو پہلے پیک کر رہا ہے کہ آپ کہاں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس انفرمیشن لے تو آپ کو وہ سستی دکان کا نام بتا سکتا ہے مارکیٹ ویزٹ کریں کتنے کا چل رہا ہے دکاندار سے پوچھیں ریٹ کیا ہے اس سے آپ کا مارجن بڑھیں گا بڑی مارکیٹ میں بڑا مارجن ہوگا ٹھیک ہے اور اگر جدھر بھی فیصل آباد ہی ہیں آپ کراچی میں ہیں تو ادھر آپ سے سستی ملیں گے تو آپ کا مارجن بہت زیادہ بڑھیں گا اس کے ساتھ پین کرنا آپ نے ٹھیک ہے اور جیسے ویٹ ویڈا کو بتا دیا ویٹ مشین سے کر سکتے ہیں ویچے بیمانہ میں کر سکتے ہیں یہ آپ شروع میں چھوٹا کاروبار اس کے مارجن بہت زیادہ گبرانہ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ اتنا چھوٹا کاروبار شروع کروں گا میں نے جب شروع کیا تھا تو تھوڑا تھوڑا کمرہ الحمدللہ اگر آپ اس وقت تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پیسہ کمانے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا شوق ہے یہ چیزیں ہم دونوں سکھاتے ہیں ازاد چائے والا شوق پہ تو میربانی کر کے سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ملین ایرو پاکستان زندہ بہت موسیقی